بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عزبہ برکتان سے جو بڑا مہربان اور بہتہ شارعہم کرنے والا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے ٹائٹل ہے یا لیکٹر ہے وہ ہے فنگرز سیکنڈ ٹو فیپتھ لیٹر پروجیکشن فنگرز کی لیٹر پروجیکشن ہے سیکنڈ نمبر سے فیپتھ نمبر تک اس کے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کیسٹ درکار ہوگا ہمارے پاس سائز اڈس ایکسپوزر ویلیو پینتالیس کیوٹی اینڈ فور دو ایڈ ایم ایس اینڈ ٹو پارٹس بائی ماسکنگ لیٹ شیڈنگ اور اگر ہم نے ایک سے زیادہ پروسیجر لینا ہو ایک ہی کیسٹ پہ تو اس کے لیے ہم نے ماسکنگ کے لیے لٹ کا استعمال کرنا ضرور ہے اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پروجیکشن ہے تو یہاں پہ لٹ پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھل ان ایکسپوزڈ کیسٹ ہے یہاں پہ ایکسپوز ہونے جا رہا ہے تو اس حصے کو ایکسپوزر سے بچنے کے لیے ہم اس کو ماسک آف کرواتے ہیں پھر جب یہ والا حصہ ایکسپوز ہو جائے پھر ہم دوسرا پروڈیکشن اس سائٹ پہ لیں گے تو یہ ماسک ہم اس سائٹ پہ رکھیں گے کہ یہ والا حصہ جو اگر ایکسپوز ہوا ہو تو یہ دوبارہ پور ایکسپوز نہ ہو جائے گا مطلب یہ بچ جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس ایک کیسٹ پہ ایک سے زیادہ امیجز آئیں گے تو ان ٹو پارٹس پائی ماسکنگ لڈ شیل کا مطلب یہ ہے فاصلی کی گر ہم بات کریں سارس تو ایمج جسٹنس تو یہ سو سنٹی میٹر رکھنی چاہیے پروڈیکٹ پیشن رکھنی چاہیے پروڈیکٹ پیشن رکھنی چاہیے پوزیشن آف د پیشن ایک کیسٹ اور پیشن کا جو پوزیشن ہے وہ کیسہ رہے گا پیشن اسیت آلان سائٹھ تیبل انہیند پیسے لیٹر پوزیشن پیشن جو ہے ہم نے بٹھانا چاہیے گیسٹ ٹیبل کے ساتھ ٹیبل کے کسی بھی کار نٹ پہ کسی بھی ایچ پہ جیسٹ رہے ہیں ہم نے بتائے ٹیبل کے ساتھ ساتھ ہم نے پیشن کو بٹھانا چاہیے and the hands placed in later position اور ہم نے ہاں جو ہیے بلکل later position میں رکھنی چاہیے fully extended defected finger یہ متاثرہ یا جس ہنگلی کو ہم نے exposed کروانا ہو یہ بالکل extend رکھنی چاہیے ہم نے and other fingers are ported into the palm of the hand and held there by thumb اور یہ باقی جو رہ جاتے ہیں اس کو ہم نے مطلب بند کر کے رکھنا ہے اور فور کر کے رکھنا ہے the image the second index finger پلیسٹ ہینڈ میڈیو لیٹر پوزیشن سیکنڈ فنگر جو ہے یا جس کو ہم انڈکس فنگر کہتے ہیں یہ ہم نے رکھنا ہے بلکل میڈیو لیٹر پوزیشن میں میڈیو لیٹر پوزیشن تم سائٹ تم سائٹ پہ ویڈ دیڈ فنگر پلیٹ آنڈ کے سر تاکہ بلکل یہ والا انگلی جو ہے یہ بلکل فلیٹ آجائے کے سر پہ اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈکس فنگر ہے ایک سرے یا سنٹر بھیم ڈائریکشن کا پہ ہوگی دو ورٹیکل سنٹر ریس کنسرد ورد پروزیمال انٹرپلنجل جو ہے آہ افکٹی فنگر جو ہو یا متاثرہ انگلی جو ہو یا جس کو ہم نے ایسپوس کروانا ہو تو وہ والی انگلی انگلی جو ہے اس کو ہم تارگٹ کریں گے پروزیمال انٹرپلنجل جو ہے اچھا ایمیج کرسلسکس اس کی کیا ہوگی ایمیج کم Re鼹ک السویون یہ جو پوری کم آہ تیاریڈیاڈا پہنٹ افل افل اس نے مہم نکلی جو ہم متاثرہ انگل levar کہ اس میں جو سپر ایم پوزیشن ہو وہ کم سے کم ہو اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اللہ حافظ